ڈینگو سے آج ممبئی کے بہت سارے حصے میں دہشت کا محول ہے بہت سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں اگر ہم بات کریں سوائن فلو کی اس سے بھی اس بولی ووڈ کے ایک بہت بڑے شٹار ہے آمیر خانوں کی پتنی کنن را وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کا دنش جھیل رہے ہیں تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ دیش کی آرتک رازدھانی ہونے کا جس طرح سے ہم دعویٰ کرتے ہیں بی ایم سی کا جو بجٹ ہے وہ چالیس ہزار کروڑ کے آس پاس ہے اس کے باوج موجود کیوں ہم آج ایک متھڑ کو لے کر یہاں پر چنتر بنن کرنے بیٹھے ہیں اور اس خاص چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی وارڈ کرم آنگ سکسٹی سیون کی لوگ پریے نگر سیوی کا سودھا سنگھ سودھا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور شیوالی ہے ہمارے ساتھ جو پردہ فاؤنڈیشن کی ہیں اور بہت سارے ریسرچ ورک کے ذریعے انہوں نے آنکھلیں بھی نکالے ہیں شیوالی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سودھا جی سب سے پہلے آپ سے ج کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو اپنے وارڈ کی استطیقوں کو سودھاڑنے کا جو کرم جاری رکھا ہے اس کے پیچھے کس طرح کا دباؤ تھا آپ کے اوپر کیونکہ لگاتار وہاں پر آپ کے آنے سے پہلے ہر بار یہ ہی لگتا تھا کہ ڈنگو کا خطرہ ہے مالیریا کا خطرہ ہے آپ نے ان خطروں کو کیسے محسوس کیا اس میں ابھی بارش بھی چلے بارش کی وجہ سے اور صفائی تو بہت ہی ضروری ہے ہم لوگوں کو جی اور وہ اپنے ہمارے جو کچھ سلم ایریا بھی ہے ہم لو لٹھ بے ہمو چلے بارش بہت ہاں رکھائی رکھا ہے اور ہم آپ کے طرح جنتا کو یہ پہچانا چاہتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو بھی ہم لوگ پانی وغیرہ جو بھی رکھتے اس کو پورٹ میں تو اس کو ڈیلی ہم اسے کلین کریں اور کپڑے سے ایک کیا ہوتے ہم لوگ پانی گرا دیا دوسرا لیا ایسا نہیں کیونکہ اس کے جو کیا کہتے اس کو انڈے جو اس کے ہوتے ہیں تو اس کو ہم سمجھ سے پانی گرا دیا پر وہ اس پر چپکے رہتے ہیں وہ اس کو پانی کپڑے سے کلین کر کے پھر ہم پانی بھارے ہیں اس میں اور وہ جو ڈینگو والے مچھڑ ہوتے ہیں ان کو جس باتاروں میں رہنے کی عادت ہوتی ہے وہ بہت ہی آلسی قسم کے مچھڑ ہوتے ہیں مادہ مچھڑ ہوتے ہیں اور دن کے وقت حملہ کرتے ہیں اور جو ایک ان کی آلگ ویششتہ یہ ہے کہ وہ پچاس میٹر کے آس پاس ہی اڑھ سکتے ہیں اور ان کے جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جہاں پر یہ انڈے دیتے ہیں ایک سال کے بعد بھی پانی سوک جاتا ہے پھر بھی ان کے انڈوں میں جان ہوتی ہے تو کل بھی لاکر اس کا جو خطرہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نشطیت روپ سے کہا جا سکتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا سنبھل کر رہنا کیونکہ آپ سنبھلیں گے تبھی آپ کے اوپر ڈینگو کا بارد نہیں ہوگا شیوالی آپ نے کس طرح سے ریسرچ کیا کس طرح سے دیکھا کہ بھائی اتنی سمجھا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے پراجہ فاؤنڈیشن جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے وہ گورمنٹ ہسپٹلز ڈسپینسری سٹیٹ ہسپٹل یہاں سے آتا ہے ان کا کل ملا کے ایسے دیکھتا ہے کہ پچھلے سال میں پچھلے پانچ سالوں میں ڈھائی سو پرتیشت ڈینگی بڑھ گیا ہے دو ہزار بھارہ میں ڈینگی کی سنکیہ تھی ڈینگی پیشنٹس کی سنکیہ تھی چار ہزار آٹھ سو جو اب اس سال دو ہزار سولہ سترائی اس فینانشیل یئر میں سترہ ہزار ساتھ سو ہو چکے ڈینگی بہت ہی زیادہ ہے مومبائی میں اور بی ایم سی کو قدم تو اٹھانے سخت قدم اٹھانے کی ڈینگی نہ ہو کیونکہ ڈینگی ایسی بیماری ہے جو پریونٹ ہو سکتی ہے اور یہ ڈسپینسری لیول پہ ہی ڈینگی ڈینگی کی جو بیماری ہے وہ اپٹوبر سے لے کے ڈیسیمبر ان مہینوں میں زیادہ فیلتی ہے جو جب مونسون ختم ہونے آتا ہے تب ڈینگی زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو مونسون کے ٹائم پہ ملیریا بڑھتا ہے پر مونسون جب ختم ہونے آتا ہے تب ڈینگی اس سمیں ڈینگی کے لیے قدم اٹھانے ضروری کی ڈینگی ہٹایا جائے کیونکہ اس کے لیے آہ بی ایم سی ہی ریسپونسیبل نہیں ہوتی پر ایزا سٹیزن ہم ہم ہماری بھی ہماری بھی ریسپونسیبلیٹی ہے کہ ہم ڈینگی کم کرے اور اپنے علاقے میں ہو ہی نہیں جس طرح سے صدا جی نے کہا کہ ساب سفائی رکھنا ہمارا کرتا ہے تو نشطی طرح سے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی کہ ہم امید کرتے ہیں سرکار سے اور ان جن پرتنیوں سے جن کو ہم چون کر بھیجتے ہیں ایک ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے صدا جی آپ نے کافی کام کی اپنے علاقے میں اور کون سی سمجھ جائیں تھی آپ کے آنے سے پہلے سمجھ جائیں بہت تھی اور ہمارے امیلے امیس آتھم جی اور لیڑی پہلے سے بہت کام کیا انہوں نے امیلے کے یہ جو ہم جتنے بھی بی جی پی کے نگر سیوک یا نگر سیوکا بن کے آئے ہیں اس کا شرے بھی امیس آتھم جی کو کہیں نہ کہیں جاتا ہے کیونکہ بہت کام کیا اور ان کے ساتھ ہم لوگ ان کے ٹیم میں ہیں تو ہم بھی ہم لوگ بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل کے یہ چاہ رہے ہیں ہماری جنتہ کو کوئی تکلیف نہ ہو نگر سیوک یا نگر سیوکا کا مطلب ہوتا ہے یا نگر کی سیوک کرنا تو ہم لوگ کافی اور اس میں ہم پبلک سے یہ ہی چاہ دیں جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں مل کے کام کرے گی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم لوگ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے بی ام سی کو بھی ساتھ دینا اتنا ہی ضروری ہے ہم لوگ بھی بی ام سی کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں اگر ہم دس بار فون کریں گے تو دو بار وہ آئیں گے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہے بہت ہی کلین رہے اور باقی جو میرا کچھرا ہے وہ کسی اور وارڈ میں چلا جائے کبھی ایسا ہوتی ہے کیا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے ساجش نہیں نہیں ساجش ہم لوگ رشنی رہی دیں گے اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو لیکن یہ ایک ساجش ہے جس کو آپ یا ہم بلکل سکشم نہیں ہو پا رہے ہیں جس کا نام ڈنگو ہے ایک مچھر مچھر جو ہے کسی بھی علاقے میں جا سکتا ہے مچھروں کا جو آتنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ابھی کس طرح کا ابھیان آپ چلانا چاہیں گے ابھیان ہم لوگ یہی چلا رہے ہیں کہ ہمارے ہر وارڈ میں ہر لوگ اور ہم لوگ بھی اپنے وارڈ میں ایریا وائز بللگوں میں جا رہے ہیں ہم خود جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بی ایم سی کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ مہاں چھک کرتے اور ان کو بھی ایورنس دیتے ہیں سلم ایریا میں جس میں وہ کیا ہوتا ہے خاص کر سلم میں ان لوگوں نے جو پولیتھین چھت کے اوپر ڈال رکھا ہے اس میں بھی پانی کٹھے ہوتے ہیں بلکل اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں سے وہ پیداوار ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سمالنا پڑتا ہے ابھی کئی جگہ ہم لوگوں نے فائن بھی لگایا ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے اور کافی پبلک بھی سمجھ رہی ہے اور صاف صفائی کے لیے بھی ان کو کافی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ بینر بھی لگاتے ہیں ان کو لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ پبلک کو بھی سمجھنا ہے ہم لوگ کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ یہ ڈینگو ایسی چیز ہے ملیریا ایسی چیز ہے کہ اس میں جانے جانے کی آپ کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے کہ آپ کسی بھی ووٹر کو کہنے سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹاگ نہیں ہو یہ تو نہیں ایسی بات نہیں ہے جو ایسی ایسی بات ہے ہم اندر سے چاہتے ہیں جو جو لیکن جیتنے کے بعد تو ایک جن پرتیندھی کا جو دھرم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے اور اس کا جو پورا منطبیہ ہوتا ہے وہ تو سب کو ساتھ لے کر سب کا ساتھ سب کا وکاس تو وکاس کیسے کر پائیں گے اگر مچھڑ نہیں صدریں گے تو مچھڑ کو صدارنا چاہیے ہم بھی صدار ہیں ہمارے بی ام سی صدار ہیں اور ہماری جنتہ کیونکہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہم لوگ صاف صفائی کرتے ہیں ہزبین کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھنا گھر سمالنا ویسے ہمارا آنگن جو ہوتا ہے باوم میں تو آنگن نہیں ہے پر ہمارا آنگن ہمارا باہر یہ روڈ وہ ہمارا آنگن ہے تو ہمیں اسے بھی اتنے ہی سورکشت رکھنا ہے بلکل تاکہ پھر اور لوگوں کو بھی نہ پریشانی ہو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ایریا والوں کو یا باہر والے بھی آتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو بہت ہی دھیان دینا ہے آپ کے پاس تو پاور بھی ہے کیندر میں بھی ہے راجے میں بھی ہے آپ کی وارڈ میں بھی ہے جی جی بلکل اس کا کچھ فائدہ ملے گا آپ کو فائدہ یہی ہے کہ سوکچ ممبئی بنانا ہے ہم لوگ کو سوچ اندھیری آپ ساہمت ہیں شیوالی آپ ساہمت ہیں ان سے آپ نے باقی آپ یہ بہت ہے جس دھنگ سے آپ نے سار ہلایا ہم میں تو لاتا ہے نہیں ہے تر بارے احساس سمجھ ملے آتا ہے واقعی کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایسے ایسے ہوتا ہے ایک ایسے ہوتا ہے تو سمجھ ملے آتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب بتا دی جکفل کے انہوں نے جو کہا وہ کافی صحیح ہے کہ ہم کو سوچ ممبئی تو بنانی ہے کوڑا کچڑا ہے وہ بھی ہٹانا ہی ہے مچھوں کے ساتھ تو سوچ ممبئی سے ہی ہماری جو ڈیزیز اور ایلمنٹ ہے جو بیماریاں ہیں وہ فیلنے سے اس کا پرامان بھی کم ہو جائے لیکن جو اگر ہم وادوں کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے جو نگر سیوک ہے پوری امانداری سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فند بھی ہوتا ہے بی ایم سی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود جو شکایتیں آتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم صرف ہیلتھ کے بارے میں بات کریں اگر ہم صرف بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو پبلک ہیلتھ کا ہی پروپوس جو فند تھا وہ تین ہزار کروڑ کے قریب تھا اور اتنے سارے پروگرام چلاتے ہیں تو اس کی مونٹرنگ سری ڈھنگ سے ہونی چاہیے اگر سیوک ایک ایلیمنٹ ہے اس چیز کا کی وہ اس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں اروپونی کے اوپر لگا جاتے ہیں بھلے کتنا بھی محنت کر لے کوئی لیکن کہنے والے کو تو کوئی روک نہیں چاکتا ہے جیسے ڈینگو کو نہیں روک پا رہے ہیں جی جی تو ڈینگی ڈینگی ہی نہیں پر باقی ساری بیماریاں بھی جی وہ سٹیٹ لیول پہ بھی پروگرام چلاتے ہیں جو بی ایم سی کے تھرو چلائے جاتے ہیں اور نگر سیوکوں کا کام یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ایریا میں جو بیماریاں ہے وہ ہم ایڈمنیسٹریشن کو کیسے چلانے میں مدد کریں تاکہ ایڈمنیسٹریشن اپنا کام کرے نگر سیوک لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں پرتینیدھی ہوتے ہیں لوگوں کے تو ان کی ذمہ داری وہاں تک ہوتے ہیں کہ بی ایم سی کو کیسے ان بیماریوں کو ہٹانے کے لیے ان کی ساہتہ کریں جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ہی ایمپلیمنٹ کرے گا نا کی سارے پروگرام جو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن ایمپلیمنٹ کریں گے لیکن آج کی جو جنریشن ہے اس کو مارکٹنگ کی عادت لگ گئی ہے موڈی جی جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں کسی کونے میں بھی جاتے ہیں تو دنیا کو پتا چلتا ہے کہ موڈی جی ساتھ کیوں نہیں جا پاتی ہے سدھا جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے آپ کو لگتا ہوا کہ کئی دار آپ نے اچھے کام کیا ہے لیکن جنت میں وہ بات ڈھن سے نہیں پہنچ پا رہی ہے نہیں پہنچتی ہے کہیں کہیں پہنچتی ہے جہاں نہیں پہنچتی ہے وہاں واہ واہ تو پہنچ ہی جاتا ہے جی بات پہنچتی ہے اور ابھی کئی جگہ ابھی لوگوں نے کہا ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میڈم آپ اکیلی آئی ہو ہمیں تو لگا آپ کے ساتھ دو چار چھے لوگ ہوں گے تو ہم نے کہا بھیڑ لے کے کوئی مطلب ہے نہیں ہم کوئی نارے باجیاں کہیں جہاں نہیں رہے ہم سب ہم تو آئیں آپ کے لئے آپ کا کام کرنے تو ہمیں تو اکیلی کرنا ہے کام تو کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھے بات ہے تو ہمیں بھی سن کے بہت خوشی ملتی ہے کہ چلو کم سے کم اچھا اس دیش کی جو یواؤں کے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ جاگروک ہیں یواؤں کے اندر ایک جوش بھی ہے سکسٹی فائپ فیسٹی جو ہے یواؤں اس کو لے کر موڈی جی بھی آشروز تھے اور دنیا بھر میں چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ سب سے یواؤں دیش بھارت ہے دنیا میں یواؤں کی بات اگر کریں تو شیوالی آپ کا پورا سرکل یواؤں سے لبیز ہوگا میرے خیال سے ان کی کیا سوچ ہے جس طرح سے آپ بہت سیریسلی لگی ہوں اس کام میں آپ کے جو آس پاس کے دوست ہیں آپ کے جو سرکل کے جاننے والے ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں سماج کو لے کر میں نے جب بھی کالیج کرا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی کالیج کیا میں نے جب پراجہ پراجہ میں آئی میں یہی دیکھا ہے ہمیشہ کی یواؤں جو ہے وہ کافی alert ہے اپنے اگل بگل میں جو مددوں کو لے کر ہر چیز کی جانکاری رکھنا چاہتے ہیں ایسانی کی جانکاری نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنا کام بھی سری ڈنگ سے نباتے ہیں اگر آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں تو کافی باری ایسے ہوتا ہے جب ہم لوکل ٹرین میں لوکل ٹرین سے گزرتے کھڑکیوں سے لوگ کچھ کھاتے پیتے اور وہ پلاسٹک بلکل 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 جب آپ کو لگتا ہے جب جاگو تب ہی صویرہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گلت کر رہے ہیں تب آپ کو صدھر جانا چاہیے جس طرح سے ڈنگو نہیں صدھر پا رہا ہے لیکن فیلحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں کہ واقعی جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں کیوں وہ ہی ہمارے ساتھ دگا کرتے ہیں بہت چھوٹے سے بریک کے بعد ہم مل رہے ہیں دیکھتے رہیے ڈنگو کا ڈنگ تو ہی شہر چھوٹا نظر آئے گا موبائل دکھا موبائل تُو مروا گا ایک دن کرنا کیا ہے محلے کے لڑکوں کو اکھٹا کر کے شاکھا ہی تو کھولنی ہے پر دیو سنگ کیوں کیونکہ دیو سنگھ اس کوٹا شہر کا سب سے بڑا پولٹیکل گھنڈا ہے موک خبر پکی ہے دیو سنگھ چناؤ بھی پک سے لڑنے والا ہے لوگ ہمیں بھلا دیں مگر ہم کبھی بھی کسی کو نہیں بھولتے ہیں سوچ رہا ہوں کی تجھے بڑا آدمی بنا دوں مجھ سے بھی بڑا ندی میں پتھر پھیکنے سے کچھ نہیں ہوتا آرے بچہ ہے رہ تو تو میرا تجھے جان سے مار دے گا وہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا تونے بھی جا تھا نا ان گندوں کو موسیقی 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 برک کے بعد آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ ہمارا خاص شو ڈنگو کا ڈنک اور اس خاص چرچہ میں ہمارے ساتھ ہیں سودہ سنگھ جو وارڈ کرمانک سکسٹی سیون کی بہت ہی لوگ پریئے نگر سیوکہ ہیں اور شیوالی ہیں جو پردہ فاؤنڈیشن سے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سب سے پہلے کہاوت ہے اس دیش میں کہ آتی تھی دیو ہوا لیکن ایک ایسا آتی تھی جس کو اگر ہم دگاواز کہیں تو آپ کو آپتی ہو سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے ہی گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں متھر کی شکل میں اور ڈنگو کا خطرہ منڈرانے رکھتے ہیں ڈنگو کی شکل میں جو توفہ دیتے ہیں اس سے ہم سمجھ نہیں پاتے یہ کیسے مہمان ہیں شیوالی کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس وارڈ میں یا کس علاقے میں استحتیق کیا ہے کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے ڈنگو کا خطرہ شیوالی آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا اپنے ریسرچ کے دوران ریسرچ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ دیٹا نکالا ہے الگ الگ وارڈ آفیس میں جا کے جو مو ایج ڈپارٹمنٹ ہے ہر وارڈ میں جو بیٹھتا ہے میڈیکل آفیسر آف ہیل ان سے لیا ہے اسٹیٹ ہسپٹل سے لیا ہے گورنمنٹ ہسپٹل سے لیا ہے تو اگر ہم وارڈ صرف وارڈ کی بات کرے تو ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ ال وارڈ جو ہے ادھر سب سے زیادہ ڈنگی ہے ڈنگی کا خطرہ وہاں پہ سب سے زیادہ ہے ال وارڈ کورلا اور کے اسٹ وارڈ میں سب سے زیادہ ڈنگی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ڈیسپینسری میں ریپیڈ ٹیسٹ دی جاتی ہے ریپیڈ ٹیسٹ کٹ دیا جاتا ہے جسے ڈنگی تورن پتہ چلتا ہے کیونکہ ڈنگی ایسی بیماری ہے کی پریونٹیبل ہے تو کٹ تو رکھنا ہی ہے ہر ڈسپینسری میں تو اس کے لیے الگ سے بجٹ بھی نکالا جاتا ہے پر پروبلم ایسی ہے بی ایم سی کے پاس جب ہم یہ ڈیٹا لینے جاتے وہ بولتے کی ریپیڈ ٹیسٹ کٹ جو ہے اس میں سے پروپر فگر نہیں ملتی ہے مطلب کنفرم ڈنگی کیسز نہیں ملتے تو میرا سوال یہ ہے کی اگر آپ ریپیڈ ٹیسٹ سے اگر کنفرم جواب نہیں نکلتا تو آپ یہ رکھتے ہی کیوں ہے اور اس پہ پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہے بی ایم سی دوسری چیز یہ ہے کی ریپیڈ ٹیسٹ سے جو پوزیٹیو ٹیسٹ نکالی جاتی ہے اس کا نمبر کچھ اور ہوتا ہے اور جو ایک سسپیکٹر دیتے ہیں وہ نمبر میچ نہیں ہو پاتا تو یہ پروبلم ہے پروبلم ہے میڈم کیا ہوگا آپ بتائیے آپ بی ایم سی میں ہے نہیں پروبلم اب اس میں یہ ساری چیزیں یہی آتے ہیں ہر جگے ہم لوگ کو سوکچدہ رکھنی چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ دیکھیں ابھی اس میں ساری سارا دوش مدلہ بی ایم سی صبح جو بھی گاروی جو اگرہ کچھے اگرہ پڑے ہوتے ہیں صبح ہم لوگ کود نکلتے ہیں مورننگ میں کی ککی سیریہ سے کہاں لے کے گئے گاڑیاں آتی ہیں لے کے جاتے ہیں وہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس پبلک ادھر ہلا کے کچھے ڈال کے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا مطلب اتنا اویرنس پبلک کو جاگلوک ہونا ضروری ہے ہمارے پنتر پردانسری نارندر موڈی جی سوکچتہ بیان خود ہر جگے جھاڑو لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ صفائی کرو صفائی کرو خود بھی کرواتے ہیں کرتے بھی ہیں اب نہیں کرتے ہیں ایک دور تھا ساریت پوار جی نے بھی ان کا داران پیش کیا تھا کہ جھاڑو کرنا چاہیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وقت کہا ہے لیکن سندیش کوئی دیتا ہے سندیش اور جو مقصد ہوتا ہے جو ہمارا موٹیویٹ انہوں نے شروع کیا یہ کرنا چاہیے شروعات انہوں نے کی سیدھا ساپ ایواندالی اور دل سے بتائیے گا آپ جھاڑو لگاتے ہیں بلکل لگاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے جا کے ان کے وارڈ میں جا کے وارڈ میں تو پتہ نہیں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ جاگروک ہیں جس طرح سے جن پرتیندی ہونے کہناتے آپ صفائی کے پرتین سجگ ہیں تو جنتہ کا بھی فرج بنتا ہے کہ آپ بھی ان کی بھابناوں کو سمجھیں اور خطر سے بچنے کی کوشش کریں ابھی ہم لوگوں نے مل کے یہ ورسوہ بیچکا کیا جہو بیچکا کیا ہم سبھی لوگ مل کے ہماری پوری ٹی مندیری بیدانسا وہ تو کئی بار کئی بار تو میڈیا میں دکھانے کے لئے بھی یہ سب کرتے ہیں نہیں کئی بار ہے ہم لوگ میڈیا میں دکھانے کے لئے ہم بھی جاتے ہیں جو نیتہ بلاتے ہم جاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں لیکن بہت ساری پبلک بھی کچھ کرتی ہے تو سودھا جی شاید میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ باتے ہم میسیز دیتے ہیں پبلک کو کہ یہ آپ کا دروازہ ہے ہم اپنی دروازے پر گندگی رکھیں گے تو ڈینگو کہاں سے آتے ہیں سب گندگی کے وجہ سے پانی ہر چیز ساف سفائی جو پلانٹ ہم لوگ لگاتے ہیں اس میں جو تشتریہ ہوتی جس میں پانی جاتے ہیں اچھا آپ کے آپ کے وارڈ کے آس پاس کے جو وارڈ ہے وہاں پہ تو آپ کی پارٹی ہے نہیں آپ کے اگر ہم سکسٹی سیون کی بات کریں تو آپ بی جے پیس ہیں اس کے آجو بازو میں کانگریس تو اس کا اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے پارٹی والے بھی ایسی بات نہیں ہے نہیں آپ کو اگر دونوں پارٹیاں ہوتی آپ کی اور مزہ ہوتا آپ کو ہاں وہ مل کے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس بودھے پہ کبھی آپ لوگ ایک دوسرے سے چرچہ کرتی ہیں نہیں چرچہ کرتے ہیں جب ہم ابھی اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنے وارڈ کے لیے جھگڑا کرتی ہیں ہم اپنے وارڈ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں پھر بعد میں ملتے ہیں تو ہائی ہلو جسٹ وہ تو ہوتے ہی ہیں کام کی جگہ کام کرنا چاہیے اور ہماری جو لوگ تظر میں سب سے بڑی شکتی وہ جنتہ ہی ہے اور جنتہ ہی تیہ کرتی ہے کہ واقعی آنے والے دنوں میں آپ کو افسر دیا جائے کی نہ دیا جائے یہ ایک اس کی بھی تو ایک چنوٹی رہتی ہے کہ اچھا کام کریں گے تو پبلک پھر سے چنو کر لائے گی اچھا پچھلے جنہوں بات ہوئی تھی کہ موڈی لہر میں بہت سارے لوگ اچھالک آگئے بی جے پی کے بینر تلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی اس میں سچا ہی ہے آج بھی آ رہے لوگ آج بھی لوگ آ رہے ہیں یہ موڈی جی کا جادو ہے جادو کہا جائے گا یہ گارڈ گیفٹ ہے ان کے اندر گارڈ گیفٹ ہے یہ کیونکہ جادو تو دنگو گارڈ گیفٹ ہے دنگو کو ڈنگو گارڈ گیفٹ نہیں ڈنگو کو ہم بناتے ہیں ہم سبھی مل کے بناتے ہیں ابھی دیکھئے سفائی یہاں میں مددہ سفائی کہی ہے کیونکہ یہ چیز ہے ڈنگو شروع سے تھا پر ابھی وہ پھیلتا جا رہا ہے زیادہ ہوتا تیادات جو ہے بڑھتی جا رہی ہے پر اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے کنٹرول جب ہی ہوگا کہ ہم اس پہ دھیان دیں اور ہمیں سب کو مل کے دھیان دینا پڑے گا نہ بیمسی اکیلے کچھ کرے گی نہ نگر سیوک کچھ کر سکتے اور نہ پبلک تو ہم مل کے کیونکہ اس کی دوا کرنی ہے کیسے ہوگا یہ بیمسی بتائیں یہ ہم پبلک کو بتائیں ان کی گھروں میں جا کے کریں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو مل کے ہی کرنا ہے اور آپ کے ماتھیم سے ہم ان لوگ کو وہی بتانا چاہتے ہیں اپنی جنتہ کو کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں میں صفائی رکھیں ہمارے بچے ہوتے ہیں امیت ساٹم جی کی کیا بھومکہ ہے اس گمبھیر بیماری کو لے کر کبھی آپ لوگ سے جو بات ہوتی ہے ہاں بالکل ہم لوگ کی بات ہوتی ہے اور ہم ہمارے حساب سے ہم لوگوں سے زیادہ وہ سب چیزوں میں کیونکہ ان کو تو اور زیادہ ہے کہ نہیں ہمارا ایریا ہماری بیدھان سوا ہمارے جو ہے ممبئی اچھا گھر پریوان کبھی پریشن ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ممی مت جاؤ ادھر ڈنگو ہو جائے گا نہیں بچوں کو پتا ہے ممی ہمارے منہ کرنے سے نہیں ماننے والی ممی تو جانے والی ہے کیونکہ بہت سارے نیتہ ہوتے ہیں اس دیش میں منتری بھی بن جاتے ہیں لیکن جنتہ کے بیش تبھی جاتے ہیں جب چلاؤں کا موسم آتا ہے یہ اس دیش کا درباد ہے شوالی آپ اس سے اتفاق رکھتی ہیں کبھی کچھ ایکسپیڈینس ہو آپ کو جب ہم نیتہ جی کے پاس جاتے ہیں تو نیتہ جی ہماری بات نہیں سنتے بولتے ہیں بزی ہیں فون نہیں اٹھاتے اگر میں کبھی جاؤں تو اچھا رسپونسیں ملا ہے در جاتے ہیں نہیں ڈرتے تو بلکل نہیں ڈرتا تو کوئی کسی سے سنجھ آپ میں پلس پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ جب بھی فون جاتا ہے آپ کو تو آپ رسپونس دیتی ہیں اور باقی بہت سارے نیتہ جو پہشانتے ہی نہیں بوٹ کے بارے نہیں چاہیے ہماری پبلک ٹھیک ہے وہ بوٹ کس کو کام کرنا ہے آپ کے اوپر کتنا مطلب پریشر رہتا ہے بھائی پورا آگرہ نکالنا ہے یہ ہے کبھی آپ کے اوپر پریشر رہتا ہے پریشر بہت زیادہ رہتا ہے یوں ہوتا ہے کی بی ایپ سی کے آپ اپنی بچاؤں کے لیے کیا کرتی ہیں اپنی سرکشہ کے لیے کہ بھائی جن علاقوں میں جا رہی ہیں آپ جو بھی کر رہی ہیں تو بہت خطرناک ریسرچ ہے یہ بات کلیر کرنا چاہوں گی کی وارڈ آفیس اس میں زیادہ جانا پڑتا ہے پر خطرہ تو ایسے ہوتا نہیں کی ڈینگی کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی مچر کاٹ سکتی ہے ایسا ڈر مند میں ڈر رکھ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور کام تو رکھنا نہیں چاہیے چلی آج اپنے چاہلے والوں کو اپنے جاننے والوں کو کیا بولنا چاہیں گی اسے اگر بچنا ہے تو کن بات ہوں کا دھیان رکھیں وہ ڈینگی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے خود کے اندر ایک سیوک 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 ہم اپنا بچاؤ کیسے کرے گھر والوں کا بچاؤ کیسے کرے مطلب بریڈنگ اگر ڈینگی کی گھر پہ پہ پیدا ہو رہے تو ہم اس کو کیسے ہٹ پانی کا جمعہ ہو رہا تو وہ ختم کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہوتا کیونکہ ہوتا ڈینگی اسی سے ہی ہے بلکل اور یہی بات ہم کو اگل بگل والے لوگوں تک پہنچانی ہے جو ہمارے آس پاس رہتے جو ہمارے ریلیٹیو زہرشتے دار ہے آفس جہاں پہ ہے ہمارا ادھر بھی ہم کو یہی سترک رہنا چاہیے کہ دینگی نہ ہو کسی کو اور پانی کا جمعہ نہ رہے بلکل یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن مومبئی کی زندگی مومبئی کا جو لائف اس میں پڑوسی کے لئے بھی ٹائم نہیں نکال پاتا تو اپنے سماج کو کتنا وقت دے پائے گا لیکن ہم امید کریں گے جب بھی آپ پاس وقت ہو پل ہو تو آپ پڑوسی کے اس پاس یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہیں گندگی تو نہیں ہے صدی صدی صحیح بول رہا ہوں بلکل صحیح کہ رہے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو واقعی سمائے بھی ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں سوچتے ہاں کیونکہ یہ سمجھو بھی چیزیں آپ نے بتائی ابھی اس میں شوشل ہونا بہت ضروری ہے کی اگر ہم گھر میں بیٹھے ہمیں کچھ کام نہیں پھر بہت ایسے لوگ ہیں جانے دو ہم سے کیا لینا دینا پر ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں سب کو ساتھ لے چلنا چاہیے سماج کیونکہ ہمیں سماج میں رہنا ہے سماج ہیں آج پڑوس والے ہیں بہت اچھا بولتی ہیں بہت آگے جائیں گی آپ سماج کی پولیٹکز میں اکثر لگتا ہے بناوٹی پن لیکن سواب حوکتہ کا جو رنگ ہے سنگ ہے اور واقعی یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری اور آپ سماج کے لیے شہر کے لیے اور اس دیش کے لیے کیونکہ سب جگہ سفائی ہوگی تب ہم سوچ بھارت کی بات ہوئی رہی سوچتہ کے ساتھ ہم سوچتہ کی بھی کام سنس ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ سمجھ نہیں وہ خطرہ خود مول لے رہے ہیں ان کو سمجھ دیا جائے نہیں چھوڑ نہیں چاہیے ان کے پیچھے لگ ان کو سدھان چاہیے آپ کیا کہیں بہت لوگوں کو بولتی ہیں لیکن بات نہیں مانتے ہمارا تو ایسا ہم تو ہم پہ اوپیس لی اوپیس اوپیس ہونے چاہیے اوپیس بہت ساری کام کرتی جیسے پراجا سیف آوٹریچ اور ڈیٹا ڈیٹا ڈیوین ریسرچ پہ کام کارتے کافی ساری ایسی ایسی اوپیس جو جا کے بہت کام کر لی ہے ہر بیماری کو ہٹ آوٹ جس کے لیے نگر سی بھی اتنے ہی ریس پانس بل ہوتے ہیں اور بی ایم سی بھی اتنے ہی ریس بل ہوتی ہے کیونکہ وارڈ کورپوریشن آوٹ آز 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 بھی ریس پانس بلیٹی ہوتی ہمارے وارڈ میں یہ نہیں ہو چاہیے تو کام تو سب کر کر ہی رہے اس چیز کے اوپر اور اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گی سب کو ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اگر کوئی بھی سب ساتھ سب بکاس جی بلکل مانتی آپ اچھا اس دیش میں دھارناؤں کی بھی الگ الگ پراکاشتھ دیکھنے کی کئی بار کوشش کی جاتی ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بھی بارے میں دھار بنای جاتی کی اچھا کام نہیں کرتے آپ برا کام کرتے ہیں تب بارے بیش میں ہمیں سب کی سننی بڑتی ہے اور ٹھیک ہے وہ کہہ کہ خوش ہو جاتی انہوں نے اچھا کام نہیں کیا بھائی ٹھیک ہے آپ خوش ہو نا چلتے 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 ڈنگو کیلئے کیا چلتے اچھا کام کر رہی آپ ڈنگو کیلئے ہم لوگ کر رہے کام اور نیچے جو پلیٹ تشتری جس پانی کٹھے ہوتے آپ اس پہ بھی دھیان دیجئے کیونکہ اس میں بھی زیادہ ماترہ میں پائے جاتے بلکل بلکل تو خل ملا کر ذمہ داری آپ کی ہے اور نشتیت روپ سے آپ ماہول کو سوش رکھیں گے تب ہی آپ دنگو سے لڑ ہوتے فیلحال آپ دنگو کا بہت بہت شکریہ اور نشتیت روپ سے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ کے آس پاس مت چھڑ آئیں گے نیتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن جنتا کا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ نیتا کی زندگی کو سمجھ اور اپنے آپ کو سرکش ترکھیں باقی کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں ان ٹوانٹی فور نیوز اور آپ ان ٹوانٹی فور نیوز کو یوٹیو پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے نمسکار